موسیقی ناظرین السلام علیکم صفحہ آن لائن کے خاص پروگرام تفہیم شریعت مابقہ استقبال ہے میں ہوں منور سلطان اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں نوجوان اسلامی اسکولر مولانا استفاہ الحسن کاندے لبی ندلی آج ہم بات کریں گے مولانا سے اور مولانا کے ذریعے سے سمجھیں گے کہ قربانی کی حقیقت کیا ہے اس کی حیثیت کیا ہے اس کی پیچھے حکمت اور لوجک کیا پوشیدہ ہے شریعت کے جو بھی احکام ہیں وہ سب حکمتوں سے متعلق ہیں ان سب کی پیچھے حکمتیں ہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ان حکمتوں کو سمجھیں اور آج کے دور میں اس کو پیش کریں قربانی اس لحاظ سے بڑا اہم موضوع ہے کہ اس کے بارے میں مختلف باتیں ہوتی رہتی ہیں مسلمان قربانی کیوں کرتے ہیں بڑی تعداد میں جانور کو زباہ کرتے ہیں اور نہ صرف یہ کہ بڑا سرمایہ سرف کرتے ہیں مسلمان بلکہ بڑی تعداد میں جانور بھی ختم کرتے ہیں اس طرح بہت سی باتیں ہوتی رہتی ہیں تو آج ہم مولانا سے سمجھیں گے کہ قربانی کی حقیقت کیا ہے قربانی کا جو کونسپٹ ہے وہ صحیح کونسپٹ اسلامی کونسپٹ کیا ہے مولانا شکریہ آپ ہمارے شو میں تشریف لائے اور آپ کے خیالات سے ہمارے جو ناظرین ہیں وہ واقف ہو سکیں گے سب سے پہلے آپ سے یہ سمجھنا چاہیں گے کہ قربانی کی حیثیت کیا ہے اس کا صحیح تصور کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد و حسولی علیہ رسول کریم ام آباد آپ نے اپنے سوال کے دوران یہ بات ترکھی کہ قربانی میں کیا حکمت پوشید آئے اور بڑے تعجب کی بات ہے کہ اسلام پر اور مسلمانوں ہی پر یہ الزام لکھا جاتا ہے کہ وہ بے دردی سے جانوروں کو زبا کرتے ہیں اور ان کا گوش کھاتے ہیں اگر گہرائی کے ساتھ تذزیہ کیا جائے تو مسلمانوں کی گوش خوری بہت محدود ہے ان کا جو دین ہے اسلام وہ ان کو اجادت نہیں دیتا کہ وہ ہر قسم کا جانور کھائیں چند گینے چونے جانور ہیں دنیا میں ہزاروں قسم کے جانور ہیں ان میں سے چند اقسام ہیں جن کی اجادت دی گئی ہے اور باقی قوموں کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں بندر بھی کھائے جا رہا ہے سام بھی کھائے جا رہا ہے چھکنی بھی کھائی جا رہی ہے کون سا جانور ایسا ہے جس کو بخشا جا رہا ہے آپ ادھر چینی معاشرے میں چلے جائیے جاپانی معاشرے میں چلے جائیے اور کوریا کی طرف چلے جائیے تو یورپ کے دوسرے علاقے میں چلے جائیے وہاں کسی قسم کی کوئی بندش نہیں ہے وہ لوگ جو اسلام سے تعلق نہیں رکھتے دوسرے مذہب کے ماننے والے ہیں وہ ہر قسم کا گوش کھانے کیلئے تیار ہیں چائنہ میں ایک بہت ہی مشہور ہوتل ہے اپنی خاص ڈش کے لیے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جب ڈش تیار ہو کر آتی ہے مثال کے طور پر سانپ ہے یا کوئی اور جانور ہے یا مچھلی ہے تو اس ہوتل کی اس ڈش کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ آپ کے سامنے سرب ہونے تک زندہ ہوتی ہے اور مچھل نہیں ہوتی یعنی کہ پکانے والا اس مہارت سے اس کو پکاتا ہے کہ وہ آپ کے سامنے پہنچنے تک اور آپ کا جو پہلے لقمہ ہوتا ہے وہ اس حالت میں ہوتا ہے کہ وہ جانور زندہ ہوتا ہے اور اپنی زندگی کی آخری سان سے لے رہا ہوتا ہے اتنے دردناک انداز میں لوگ گوش کھاتے ہیں اور ماس کھاتے ہیں اور جانوروں کو کھاتے ہیں اسلام اس کی اجازت نہیں رہتا اسلام نے ایک تو قرآن کا سریح حکم ہے جو چیز انسان کی نفسیات کو برا نقصان نہ پہنچائے جو چیز انسان کی فکر کو سوچ کو برا نہ بنائے ان چیزوں کو حلال اور طیب یعنی پاک چیز کہا گیا ہے ان چیزوں کو کھانے کی اجازت دی گئی ہے جن چیزوں کے کھانے سے انسان کی طبیعت میں درندگی پیدا ہو سکتی ہے انسان کی طبیعت میں جنون پیدا ہو سکتا ہے ان چیزوں کے کھانے سے ممانعت کی گئی ہے تو یہ جو اسلام کی اوپر الزام ہے بہت ہی بے بنیاد ہے اسلام بہت ہی محدود جانوروں کے کھانے کی اجازت دیتا ہے پھر اسلام میں جو طریقہ ہے جانور کے گوشت کو اپنے لئے قابل استعمال بنانے کا اس میں جو زبا کرنے کا طریقہ ہے وہ اتنا سائنٹیفک ہے اتنا سائنٹیفک ہے کہ کم سے کم مدت میں اور کم سے کم تکلیف کے ساتھ جانور زبا ہو جاتا ہے جانور کو زبا کرنے کا جو طریقہ اسلام میں ہے وہ ایسا طریقہ ہے اور اتنا سائنٹیفک ہے کہ اس طریقہ کا بدل کسی نہ کسی قوم نے پیش کیا ہے نہ کسی اور مذہب میں پائے جاتا ہے یہ ہے کہ آج جو لوگ جو کمپنیاں جانوروں کا کاروبار کرتی ہیں ان کے گوشت کا کاروبار کرتی ہیں انہوں نے بھی اس سے اچھا یا حالا کوئی طریقہ ابھی تک پیش نہیں کیا ہے وہ یہ ہے کہ اتنی آسانی سے اور کم وقت میں جانور کی جان نکل جائے کہ اس کو زیادہ محسوس نہ ہو اور جب یہ بات چھڑی ہے تو میں ایک مسلمان ہونے کے ناتے اور ایک اسلامی اسکولر ہونے کے ناتے میں یہ بات بھی ضرور کہنا چاہوں گا کہ میں نے بہت سے یوٹیوب پہ اور سوشل میڈیا پہ ویڈیوز دیکھے ہیں جس میں یہ بتلائے گیا اور کر کے دکھلائے گیا کہ اللہ کا نام جب جانور پر لیا جاتا ہے اور تھوڑی دیر اس کے سامنے اللہ کا کلام یا دعا جو زبا کرنے کی اسلام میں بتائی جاتی ہے وہ پڑی جاتی ہے تو جانور پر سکون ہو جاتا ہے یہ چیز گرچہ میرے پاس اس کا کوئی سائنٹیفک ثبوت نہیں ہے صرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں نے یہ کر کے دکھلایا اور ہم نے دیکھا لیکن یہ سائنٹیفک کے لیے یہ چیز ثابت ہے کہ پانی کی اوپر سروے کیا گیا اس کی اوپر بسم اللہ پڑی گئی تو پانی کے اندر حرکات پیدا ہو گئی اس کے اندر ایک طرح کا تموج پیدا ہو گیا اسی طرح ایک سروے کیا گیا غیر مسلموں کی طرف سے مسلمانوں کی طرف سے نہیں میں نے کئی سال پہلے یہ ڈیپورٹ دیکھی اور پڑھی سوشل میڈیا پر کہ ایک سروے کیا گیا ایسے لوگوں پر جو ڈپریشن کا شکار تھے ان کو ان کے کان میں مایکروفون لگا کر قرآن شریف کی آیات کی تلاوت اور اس کی ریکارڈنگ چلائے گئی اور ان کے ریکارڈ چلانے سے پہلے بھی ان کے دماغ کا ڈپریشن اور ٹینشن کا گراف ناپا گیا اور بعد میں بھی ناپا گیا تو بعد میں جب ناپا گیا ہے تو حیرت انگیز توپے اس میں کافی گراوٹ آئی تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا کلام اور اس کے نام میں بڑی برکت ہے وہ اسی لیے بغیر اس نام لیے اللہ کا نام لیے بغیر اور اللہ کا نام پکارے بغیر اور اس کی جو دعا بتائی گئی ہے انہ صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین یہ جو اللہ کا کلام ہے یہ سب پڑے بغیر ہم جانور کو زبا نہیں کر سکتے ونہ تو کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ہم اپنے دھرم کے مطابق جو اپنے ہمارے منتر ہیں وہ پڑھ کر ہم جانور کو زبا کر دیں تو اس سے بھی طریقہ وہ اختیار کریں چھوڑی اسی جگہ چلائیں اسی طرح اس کو لٹائیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ تب بھی یہ چیز اتنی کارگر نہیں ہوگی جب تک کہ آپ اللہ کا نام لے کر اور اس کا کلام پڑھ کر جانور کو زبا نہ کریں تو اسلام بہت ہی سائنٹیفک طریقے پر جانور کو زبا کرنے کا حکم دیتا ہے جس سے بہت جلدی بہت آسانی کے ساتھ دوسرا پہلو یہ ہے کہ مان لیجئے کہ جانور کو زبا کرنا یہ ظلم ہے اور یہ درندگی ہے اور انسانیت کے خلاف ہے تو پھر آپ کیا کریں گے اس وقت اگر جانوروں کو دنیا میں چھوڑ دیا جائے اور ساری قومیں جانوروں کو کھانا ترک کر دیں تو اس جانوروں کی تعداد اتنی ہو جائے گی معاشرے میں کہ آپ کے لئے چلنا پھرنا اور نقل و حرکت کرنا مشکل ہو جائے گا بعض سے بہت سے جانوروں کو یہاں پر چھوڑا گیا در کی وجہ سے خوف کی وجہ سے تو ان جانوروں نے اتنا کھیتوں کو نقصان پہنچایا ہے زراعت کو نقصان پہنچایا ہے کہ لوگ پریشان ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا کیا حال ہے تو اللہ تعالیٰ نے اور کائنات کو بنانے والے نے اس کائنات کو ایک نظام کے ساتھ بنایا اور سائنس ہمیں یہ بات بتلاتی ہے کہ گوشت خوری انسان کے لئے ضروری ہے وہ ایک سائنس کہتی ہے کہ انسان کے موہ میں جو داد بنایا گئے ہیں اور اس کے پیٹ میں جو حضم کا نظام بنایا گیا ہے وہ سبزی اور پھلوں کے لئے بھی ہے اور وہ ماس اور گوشت کھانے کے لئے بھی ہے دو طرح کے داد انسان کے موہ میں ہیں ایک فلیٹ ہیں سامنے کے داد جو سبزی خوری اور پھل خوری کے لئے کام آتے ہیں اور کنارے کے داد نوکیلے ہیں جو گوشت کھانے کے لئے استعمال ہوتے ہیں اسی طرح پیٹ میں جو نظام حضم ہے وہ دونوں کے لئے سائنس بتلاتی ہے ہم کو کہ وہ پھل فروڈ کو بھی حضم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے سبزیوں کو حضم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اسی طرح ہر قسم کے گوشت کو حضم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے جانوروں میں ہم دیکھتے ہیں تو کائنات کو بنانے والے نے دو طرح کے جانور بنائے ہیں ایک جانور وہ ہیں جن کے داد نوکیلے ہیں صرف گوشت خوری کر سکتے ہیں وہ اگر گھاس پوس کھائیں گے یا پھل کھائیں گے ان کا پیٹ خراب ہو جائے گا وہ بیمار ہو جائیں گے ان کی جان تک جا سکتی ہے اور بعض وہ جانور ہیں جن کے داد چپتے ہیں فلیٹ ہیں وہ صرف سبزی کھا سکتے ہیں اگر کسی طرح انہوں نے گوشت کو نگل لیا تو پھر ان کی جان جا سکتی ہے ان کی صحت کو خطرہ لائق ہو سکتا ہے تو ان تمام باتوں کو اگر سامنے رکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ پیدا کرنے والے نے جس طرح انسان کو بنایا اس کی ضرورت کے لئے دوسری چیزیں بنائیں اور اس کی زندگی کے تمام وسائل اس کو مہیا کیے تو جانوروں کی ایک قسم بھی اس لئے بنائے گئی کہ انسان اس سے فائدہ حاصل کرے چاہے وہ اس کا دودھ استعمال کرے چاہے وہ اس کا گوش استعمال کرے یا اس کا چمڑا استعمال کرے تو عقل یہ کہتی ہے کہ گوش خوری کرنی چاہیے سائنس ہمیں اور طب ہمیں یہ بھی بتلاتی ہے کہ گوش میں سب سے زیادہ ویٹامینز ہوتے ہیں اگر گوش خوری چھوڑ دی جائے اور آدمی بالکل گوش نہ کھایا تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی ویٹامین کم رہ جائے گا کیونکہ وہ سارے ویٹامین جو گوش میں اکھٹا ہوتے ہیں وہ مختلف سبزیوں میں اور پھلوں میں بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اور آدمی اتنی احتمام سے پھلوں کو اور سبزیوں کو استعمال نہیں کر سکتا ان کو اپنی خوراک نہیں بنا سکتا کہ وہ سوچے کہ آج مجھے یہ ویٹامین کھانا ہے آج یہ کھانا ہے آج یہ کھانا ہے اس سے بہتری ہے کہ ہر دوسرے دن تیسرے دن یا صبح شام میں سے ایک وقت اگر وہ گوش کھالے تو اس کو سارے ویٹامین مل سکتے ہیں مولانا ایک پہلو اور ہے جس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور وہ ہے اقتصادی پہلو قربانی کو اگر ہم اقتصادی لحاظ سے دیکھیں تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں اس کا فائدہ کہاں تک پہنچتا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ قربانی میں جتنی دولت صرف ہوتی ہے مثال کے طور پر مال لیجئے کہ ہندوستان ایک بڑا ملک ہے بڑی تعداد میں یہاں مسلمان رہتے ہیں اس طرح قم کو کسی اور تعمیری کام میں استعمال کر لیا جائے تو پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ قربانی کوئی ہماری اپنی ذہنی اپج نہیں ہے کسی انسان کی اپج نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا جس نے کائنات بنائی ہے جس نے انسان کو بنایا ہے اس کا حکم ہے جس میں کسی قسم کی ترمیم کی کوئی گنجائش نہیں اور یہ اس کی تاریخ آدم علیہ السلام کے زمانے تک جاتی ہے وہاں قرآن میں قصہ موجود ہے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کا اور قرآن نے اس میں وضاحت کے ساتھ کہا ہے اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنَا حَدِهِمَا وَلَمْ يُتُقَبَّلْ مِنَا الْآخَرْ مفسرین تمام یہ لکھتے ہیں کہ وہ جو دونوں بھائی تھے جن کا آپس میں ایک مسئلہ میں اختلاف ہو گیا تھا ان کے والد حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ اپنے رب کے حضور قربانی پیش کرو تو ایک بھائی زراعت کا کام کرتے تھے اور ایک بھائی مویشیوں کا کام کرتے تھے تو جو زراعت کا کام کرتے تھے انہوں نے اپنی زراعت سے قربانی پیش کی تھی اور جو مویشیوں کا کام کرتے تھے انہوں نے کوئی مینڈھا یا کوئی بھیڑ اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں بطور قربانی پیش کی تھی تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ روز آفرینج سے قربانی کا وجود اس دنیا میں ہے اور انسان قربانی کو پیش کرتا رہا ہے تاریخ کے دیگر مرحلوں میں بھی اور آج بھی صرف اسلام نہیں دیگر مذاہب میں قربانی موجود ہے اور یہاں تک بلکہ حالکہ اس کا تھوڑا سا چلن کم ہو گیا ہے آج کل لوگوں کو جو شغل تعلیم کی وجہ سے جو بیدار ہوا لوگوں کے اندر اس کی وجہ سے ورنہ ابھی تک ہوں اپنے بچپن تک دیکھتے آ رہے تھے کہ انسانوں تک کی بھیٹ چڑھائی جاتی تھی وہ اصل میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اور قائنات کے بنانے والے نے جو حکم دیا تھا اسی کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں جو ابھی بھی دوسرے لوگوں میں اور دوسرے قوموں میں جاری ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف اسلام ہی نے کہتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آیا جس کے ہم ماننے والے ہیں صریف اسی میں قربانی کا وجود ہے قربانی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی اور میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ اگر قربانی کرنا چھوڑ دیا جائے تو سب سے عدد تحدی سے جو پیداوار ہوتی ہے جانوروں میں انہی مویشیوں کی ہوتی ہے جن کی قربانی کی جاتی ہے اگر ان کی قربانی چھوڑ دی جائے گی تو پھر اتنا وبال آئے گا سماج میں کہ پھر وہ اس کے لیے آپ کوئی بھی حکمت عملی اختیار کریں یا تو ان کو بے تحاشا قتل کیا جائے گا اور اس طرح سے قتل کیا جائے گا کہ پھر آپ ان کے گوش سے بھی فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے ان کی خال سے بھی فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے ایک بڑی تعداد ان کی گل سڑ کے ختم ہو جائے گی بہت شکریہ جزا کر اللہ